بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں اجازم ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں اجازم ساری فود سیکرٹس اللہ بڑکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے ریزک میں آپ کے ذائقوں میں تو میرے پر آج میں آپ کے لیے بریک فاسٹ کی ایسی ریسپی لے کے آیا ہوں جس کو آپ اگر ایک دفعہ بنائیں گے تو آپ اس کو بار بار بنائیں گے اور بچے تو اس کے ایسے دیوانے ہو جائیں گے کہ وہ روز آپ سے خواہش کریں گے کہ آپ یہ والا بریک فاسٹ بنائیں دو خاص باتیں ہیں ایک تو یہ بنانا بہت آسان ہے دوسرا یہ خوبصورت بہت لگتا ہے اور تیسرا یہ بہت ہی کم پیسوں میں بہت ہی ماشاءاللہ سے زیادہ بن جاتا ہے چلیں جی ریسپی کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن رہی تو یہاں پہ ڈیر کپ ہم نے مہدے بیسن کا لینا ہے جس کو پہلے ہم نے اچھے سے چان لیا تھا یہ ایک اہم بات ہے اگلی چیز اس میں وان ٹی سپون نمک جائے گا وان ٹی سپون لال مریض کا پاورڈر جائے گا اور ساتھ ہی اس میں ہم ایڈ کر دیں گے زیرہ پیسا ہوا ہاپ ٹی سپون اور یہ ہے ہمارے پاس حلدی یہ بھی اس میں ہاپ ٹی سپون جائے گی اور اگلا مسالہ ہے اس کے اندر یہ لیں جی خوشتریا پاورڈر وان ٹی سپون بھڑ کے اور یہ ہے ہمارے پاس اجوائن اس سارے بیٹر کی کہلے جان اچھی طرح سے مسل کے آپ نے اس کو ایڈ کرنا ہے ایسا کرنے سے اس کی خوشبو دو سو تین سو گونہ بڑھ جاتی ہے تھوڑا سا ہڑا دھنیا جائے گا فریشنس کے لیے خوشبو کے لیے اور نو ڈاؤٹ خوبصورتی کے لیے اب آپ نے ایک پانی ڈال کے اس کا اچھا سا بیٹر بنا لینا ہے یاد رکھئے کہ یہ بہت پتلا یہ بہت موٹا نہیں ہونا چاہی اس کو بنا کے آپ نے سائٹ پر رکھ لینا ہے تاکہ اس میں سموتھنا آسکے اور ریسپی تھوڑی سی کرسپی ہو سکے سائٹ پر کرتے ہیں بسمنا راوان راہیم یہاں پہ ہمارے پاس تین چھوٹے سائز کے آلو جن کو میں نے رات کو بوائل کر لیا تھا تاکہ سوپر بریک فاسٹ بنانے میں مجھے ٹائم نہ لگے تو یہ ٹیپس ہوتے ہیں چھوٹے بھوٹے ان کو ذہن میں رکھا کر اس سے بہت فائدہ ہوگا ان کو ہم یہاں پہ میش کر لیں گے میش کرنے سے اس کا تھوڑا سا دانہ بچ جاتا ہے جو کہ اس ریسپی میں اچھا لگے گا اور ایک اور اہم بات چیزوں کو اچھے سے ساف کیا کریں کوشش کیا کریں چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ریس کی ضائع نہ ہو تو ایک چھوٹی ہری میرچ بلکل باریک کاٹ کے آئٹ کریں گے اس میں پیاس جائے گا ہاف اس میں بلکل باریک چوب ہوا ہوا پیالیوں کو اچھے ساف کریں چلیں جی اگلی چیز اس کے اندر جائے گی یہ ہے ہمارے پاس دھنیا یہ لیں جی دھنیا تقریباً دو ٹیبل سپون کے قریب اس میں کافی ہوگا اب ہم اس میں ایٹ کریں گے کچھ خوشک مسالے ہاف ٹی سپون نمکہ جائے گا اس میں اور اگلی چیز ہے ہمارے پاس خوش دھنیا پاوڈر وان ٹی سپون بھڑھ کے جائے گا بہت اچھی خوشب اور فلیور ہوتا ہے ہاف ٹی سپون اس میں لال مرچ کا پاوڈر جائے گا اور یہ ہے ہمارے پاس حلدی یہ بھی اس میں ہاف ٹی سپون جائے گی اور اگلی چیز ہے ہمارے پاس یہ لیں جی زیرا ہاف ٹی سپون تو یہاں پہ ایک اور چیز لاسٹ کالی مرچ بھی ضرور ایٹ کروں گا ہم بریک فاسٹ کے اندر کالی مرچ کا استعمال ضرور رکھا کریں یہ آپ کو سمارٹ کرتی ہے اور حازمی کو بہتر کرتی ہے اب ہم نے اس کو چمچ کے ساتھ ہی مکس کر لینا ہے اور اس کو گوندنے کی یا مکس ایک جان کرنے کی ضرورت ہمیں بلکل بھی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اس کی ہم نے اچھے سے مکس کر لی یہ دیکھیں تکیار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم لیں گے ایک سلائس بریڈ کا اور اس کے اوپر ہم اس کو اس مکسچر کو یا اس پیٹھی کو یا اس فیلنگ کو اوپر لگا دیں گے بہت موٹی رہا لگانے کی ضرورت نہیں بس نارمل سی لگا دیں گے اور دوسری طرف ایک دوسرا سلائس لیں گے اس کے اوپر ہم یہ کیسے بھی لگا دیں گے آپ اس کے اوپر ہری چٹنی بھی لگا سکتے ہیں اس کے اوپر میٹ سوس یا دہی کا جو سوس ہوتا ہے میٹ کے ساتھ وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں جو بھی ایزی اویلیبل ہو لگائیں ضرور اس سے آپ کے سینڈوچ میں بہت زیادہ ٹیسٹ آ جائے گا ٹھیک ہو گیا اچھے سے لگا دیں گے ان کے بعد دونوں پیسز کو ہم اس طرح سے ایک دوسری کے اوپر رکھ دیں گے اور رکھ دینے کے بعد اوپر سے دبا دیں گے یہ آپس میں چپک جائیں گے بہت اچھی سے سینڈوچ بناتا ہوئے ایک بات کا خیال خیال رکھا کریں کہ اس میں صفائی جو ہے بہت ہی زیادہ میٹر کرتی ہے مطلب کہ خوبصورتی بناوٹ تو اس کو آپ نے بالکل ایکولی رکھے پیچھ میں سے اس طرح ایک کٹ لگا دینا ہے اور دوسری سائٹ پہ بھی اور کٹ لگا دینا ہے اس سے کیا ہوگا آپ کو ریسپی کا جو اگلا پارٹ ہے وہ بنانے میں آسانی ہوگی ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ اب اس کے اندر فیلنگ دیکھیں اس کے اندر کیچپ بھی ہے یا جو بھی سوس آپ نے لگانا وہ بھی ہے اور آلو کی فیلنگ بھی ہے اس کے اندر اور سائز بھی بہت ہی مناسب سا ہے اب اس پیٹر کے اندر آپ نے اس کو ڈپ کر دینا ہے جو کہ ہم نے کچھ تیر پہلے بنایا تھا اس کو سٹے دینے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ سموتھنس آ جاتی ہے بیسن کے اندر جس سے جو ریسپی ہے وہ بہت ہی کرسپی ہو جاتی ہے دوسری طرف ہم نے آلو رکھ دیا تھا بسم اللہ الرحی اب آپ نے اس کو بہت پیار کے ساتھ یہ لے جی احتیاط کے ساتھ آلو والا کام ہمیشہ کیا کریں دونوں سائٹ سے دو دو منٹ کے لیے تین تین منٹ کے لیے آپ نے فرائی کر لینا ہے کب تک جب تک یہ اوپر سے اس طرح سے کرسپی نہیں ہو جاتا ہے یہ دیکھیں فائنلو کی طرف چلتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو آپ نے پریزینٹ کیسے کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحی تو آپ نے ایک پیس کو اس طرح سے رکھ کر بیچ میں سے کٹ کر لینا ہے تاکہ کھانے والے کو پتہ چلے کہ اس کے اندر کیا ہے اور جب وہ اس کو پکڑے تو پہلے اس کی خوبصورتی کو دیکھیں تو ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں میرے اللہ کی شان اس کی رحمت نیمتی اور برگ دیں شدی اس نے ہمارے ہاتھوں میں ہمارے کھانوں میں تو میرے پیار برسو شاندار آپ کے پاس پوٹیٹو سینڈویچیز بریکفاسٹ سینڈویچیز اور کہہ لیں کہ بہت یمی ان ٹیسٹی ریسپی تیار ہے اس طرح کے مزید سینڈویچیز کے لیے پلاو کے لیے بریانی کے لیے بریکفاسٹ ریسپیز کے لیے یمی ان ٹیسٹی ریسپیز کے لیے ٹین منٹ ریسپیز کے لیے ہر طرح کی پاکستانی سٹریٹ فوڈ کے لیے ہمارے چینل کے ویڈیو سیکشن میں چاہیئے دعاویں یاد رکھی چینل کو سبسکرائب بھیجئے اجازت سارے کے اجازت دیجئے اگلی ورے تک اللہ حافظ